السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استطاع خصوصاً علی نبیه وحبیبه سیدنا ومولانا وملجانا ومعظانا محمد المصطفى وعلى آله واصحابه الذین قاموا بالصدق والصفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسوله النبی المین المتین الكریم وبلغنا على حبیبه الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مَنَّا عَلَيْنَا رَبَّنَا اِزْبَعَسَ مُحِمَّدَا اَيَّدَهُ بِعَيْدِهِ اَيَّدَنَا بِعَحْمَدَا اَرْسَلَهُ مُبَشِّرًا اَرْسَلَهُ مُمَجْدًا سَلُّوا عَلَيْهِ دَائِمًا سَلُّوا عَلَيْهِ سَرْمَدَا کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمی ہو جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر ہر جزو کل ہے مظہرِ انوارِ مصطفیٰ حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسرہ بارش پہ اڑتا ہے پھرے را تیرا سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہِ نبی اور آلِ نبی میں درودِ پاک کی نظرِ محبت پیش کیجئے صل اللہ علی نبی الامی والی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلِکہ و اصحابِکہ یا حبیب اللہ ایک مرتبہ اور وعلہانہ انداز میں درودِ پاک صل اللہ علی نبی الامی والی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلِکہ و اصحابِکہ یا حبیب یہ ماہِ مبارک شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے اس کی برکات اور رحمتوں کے تعلق سے اللہ کے حبیب صل اللہ علیہ وسلم نے کسرسِ احادیث میں تذکرہ فرمایا حق یہ ہے کہ ہر رحمتِ الٰہی ہر نعمتِ خداوندی ہر فضلِ ربی ہمیں آقاِ نعمت صل اللہ علیہ وسلم کے توصل سے حاصل ہوا خطبہِ مسنونہ کے بعد رحمتِ کامل نبیِ معظم رحمتُ لِلعالمین راحِمًا لِلعالمین سرورُ العالمین جانِ عالمین صل اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ساری مخلوقات ساری کائناہ ساری موجودات کے لیے رحمتِ کاملہ بنا کر مبروز فرمایا اور اسی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں وابستہ ہیں کہ انہی کے صدقے میں اللہ عز و جل کے تمام ترعنامات ہم پر ہوئے اللہ کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کے تعلق سے اس دور پرفتن میں بہت سے فرقِ رونما ہوئے اور انہوں نے اللہ و رسول کی عظمتِ شان اور جلالتِ مکان کا انکار کرتے ہوئے جہاں اور بہت سے باطل عقائد ظاہر کیے وہاں عقائے نعمت صل اللہ علیہ وسلم کی رحمتِ بے قید کو بھی مقید کرنے کی ناکام کوششیں کی ہیں دیوبندی فرقے کے حکیم الامت اس آیتِ طیبہ کے ترجمے میں لکھتے ہیں توجہ کی ضرورت ہے ذہن حاضر رکھئے آپ کا رب عزوجل فرما رہا ہے وَمَا ارسلنا کا اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اللہ رحمت للعالمین استثناء کے لئے اللہ لایا مگر کس لئے کہ سارے عالمین کے لئے رحمت بنا کر تھانوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا عبارت دیکھئے وَمَا ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین ترجمہ دیکھئے اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر سارے عالمین کے لئے رحمت بنا کر اشرف علی تھانوی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو ایسے مضامین نافعہ دے کر کسی اور بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لوگوں یعنی مکلفین کے لئے رحمت بنا کر ہمارے وہ بھائی بھی متوجہ ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا تو جو تقریر کرتے ہیں اس میں باطل عطائد والوں کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں اب ذرا اس اردو عبارت میں عربی عبارت کے تسلسل کو دیکھتے ہوئے طول دیکھئے آیت پاک مختصر ومار ومار مات ملمہ ملمہ سازی آیا سازی سازی جہان سازی سازی رحمت ساری جھل سازی سازی لیے کیا حکم ہے فرما جس کا کوئی نہیں اس کے ہم ہیں سبحان اللہ جبی تو امام اہل سنت فرماتے جب ماں ایک لوٹے کو بھولے آہ کہکے بلاتے یہ ہیں سبحان اللہ میرے آتا رحمت للعالمین ہیں اب یہ عالمین سمجھنے کے لیے اس ترجمہ کو الحمدللہ رب العالمین میں کر کے دیکھو جو تھان و جی نے کیا الحمدللہ رب العالمین کے معنی تمام پالنہار ہے ظاہر ہے سارے عالمین کے رب اللہ ہے اب ان کا ترجمہ یہاں فٹ کرو سارے عالمین کی جگہ کہو اللہ رب العزت کے لیے تمام خوبیاں جو سارے عالم کے لوگوں یعنی مکلفین کا رب ہے اب بات سمجھ میں آئی اللہ تعالی صرف عقل والے مردوں کا رب رہ گیا بات سب کی رب بیت اس سے اندازہ کیجئے کہ ان کے عقائد کس درجہ گھناونے اور باطل ہیں آؤ اب ان کا ذکر چھوڑو یہ تو ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ ان سے دوستی مت گھٹھو ان سے رشتہ داری مت کرو ان کی دعوتیں مت کھاؤ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو پدر مادر برادر جانو مال ان پر فدا کر دو اللہ والوں کی شان تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے تھے جو ماں جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر جلال دیں گے ہم وجاہت نبی پر آنچ نہیں آنے دیں گے یہی جان ایمان ہے اسی کا نام محبت مصطفیٰ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اس آیت طیبہ میں اپنے محبوب کا بہت پیارے انداز میں تعرف کرایا وما رسلنا کا الا رحمت لیل آلمین ہم نے آپ کو سارے آلمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا چپے چپے کے لیے قطرے قطرے کے لیے ذر ذر کے لیے ہر ہر کائنات کی شے کے لیے آپ رحمت ہیں وما رسلنا کا کاف فرمایا ہے محبوب آپ آپ کو جو ہم نے مبعوث فرمایا ہے تو رحمت بنا کر بھیجا ہے آلمین کے لیے رحمت للعالمین سارے آلموں کے لیے رحمت رحمت للعالمین مفسرین فرماتے ہیں سارے آلمین پر رحم فرمانے والے اب اس سے کیا مراد ہے من کانا یکون رحمت للعالمین بڑی پیاری تفسیر صاحب مدارک نے فرمائی جسے اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنایا لازم آیا کہ وہ سارے عالمین سے افضل ہو اب اس افضلیت کی تشریح میں کر دوں چند منٹ میں توجہ فرمائیں محبوب پیارے رحمت ہیں رحمت کسے کہتے ہیں رحمت کی زد ہے زحمت ہر دکھ زحمت ہر درد زحمت ہر کرب زحمت ہر پریشانی زحمت ہر بیچینی زحمت ہر کلفت زحمت ہر تکلیف زحمت ہے اور رحمت وہ ہے جو زحمت کو دور کر دے کلفت کو دور کر دے کرب و درد کو ٹال دے اسی لیے ان کے رب عزو جل کی عطا سے وہ دافع البلا ہیں قاسم میں آتا ہیں ساری نعمت اللہ کی وہ تقسیم کرتے ہیں اگر مریض ہے تو ان کے در سے شفا کا طالب ہو اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا کرتا ہے اور وہ اس کی نعمتیں تم تک وہم پہنچاتے ہیں رب اللہ معطی وانا قاسم میرا رب عطا کرتا اور میں نعمتیں بھاٹتا ہوں اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہر درد زحمت ہے ہر دکھ زحمت ہے ہر پریشانی زحمت ہے تو معنی کیا ہوئے کہ تمہاری پریشانیوں کو ٹالنے والا تمہارے دکھ درد کو کرب و بلا کو تالنے والا تمہیں رحمتوں سے نواز نواز نوالا ہم نے انہیں سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا یہ نہیں کہ آپ ہی کے لئے چڑیا کے بچے صحابی نے اٹھا لیے چڑیاں سرکار کے اردگرد اڑنے لگیں کیسی معذب چڑیاں تھیں خوشنصیب چڑیاں چین چین بول رہی ہیں سرکار کے پرست کے پیچھے اڑ رہی ہیں میرے آقا نے بنا بیان کی ان کا مدعہ جان لیا سرکار نے فرمایا تم میں سے کسی نے ان کے بچے اٹھائے ہیں کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے اپنے بچوں کے لئے یہ بچے اٹھا لی ہیں فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہی ہیں جہاں سے بچے اٹھائیں وہیں رکھ دو احادیث پڑھنے والے جانتے ہیں ان کی رحمت کے جلوے احادیث کے اورات میں دکھے ہوئے ہیں میرے آقا رحمت ہے اب رحمت ہونے کے لیے لازم ہے کہ زحمت والے کا علم ہو رحمت والے کو جب تک ڈاکٹر مریض کو جانے گا نہیں علاج کیسے کرے گا اب وہ مدینے میں ہیں اور ہم ہندوستان میں ہیں طبیب مدینے میں مریض ہندوستان میں لیکن سبحان اللہ جب وہ رحمت ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا علم عطا کیا جو ما کا نا و ما یک ان کا علم ہے اور ان کی شان یہ ہے سبحان اللہ اللہ محبوب کو وہ علم دیا ہے رہتے ہیں مدینے میں زمانے پہ نظر ہے وہ اپنے ہر امتی کو دیکھ رہے ہیں ورنہ رحمت ہونے کے کیا معنی جب آپ نے یہ جان لیا کہ حضور رحمت ہیں تو فقہ کا قائدہ کل لیا ہے اذا سبت شے سبت بے جمیع لوازم ہی جب کسی شے کا وجود مان لیا تو اس کے تمام لوازمات کے ساتھ آپ نے اسے تسلیم کر لیا جب آپ نے یہ مان لیا کہ یہ گھڑی ہے تو اب یہ ماننا لازم ہے کہ گھڑی ٹائم دیتی ہے اس میں مشین ہوتی ہے جو ایک ایک وقت کے سکنڈ کا حساب لگا کر تمہیں بتاتی ہے اور آپ کو علم ہوا دلی میں ایک مریض تڑپ رہا ہے سڑک پر آپ کو طاقت نہیں کہ آپ دہلی پہنچ جائیں پل بھر میں اور اس تڑپتے ہوئے مریض کو سڑک سے اٹھا کر اس کی مدد کریں تو کیا آپ اس کے لئے رحمت ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے بہت چھوٹی سی مثال معلوم ہوا جب ان کے رب نے انہیں سارے عالمین کے لئے رحمت بنایا تو انہیں سارے عالمین کے قطرے قطرے کا چپے چپے کا ذرے ذرے کا پتے پتے کا علم اتا کر دیا ساری کائنات ان کے پیشے نظر رہے ان کی شان تو بڑی ہے ان کے غلاموں کا دعویٰ یہ ہے نظر تو اللہ بلاد اللہ جمان قخرد اللہ حکم تصالی غوث کہ وہ معظم اور شانی فرماتے ہیں اس آقا کی عظمت کی ہوگی اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کی ہوگا محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کی ہوگا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات کا علمت کیا جب ہی رحمت ہو سکتے ہیں اور مدد کا اختیار عطا کیا تصرف عطا کیا اچھا تصرف بھی ہو لیکن آپ کو قرب نہ ہو سکے حاصل آپ اچھے ڈاکٹر ہیں آلات موجود ہیں دوا ہے مریض کو دے سکتے ہیں پتہ بھی چل گیا کہ ایک مریض حیات نگر میں موجود ہے لیکن آپ کے پاس اس کے درمیان جو دوری ہے اسے کسیف دوری کا باعث ہو سکتا ہے لیکن لطیف نہیں ہوا لطیف ہے ہر مقام پر ہر ایک تک پہنچتی ہے آواز لطیف ہے میں بول رہا ہوں دور تک سنا جا رہا ہے لیکن جسم کسیف ہے یہ بغیر قربت حاصل کیے نہیں ہو سکتا کوئی یہ کہے سارے عالم ملکوں کو دور سے دور تک چلے جائیے امریکہ والے کہتے ہیں چاند ہمارے اوپر ہے روس والے کہتے ہیں ہمارے اوپر ہے جاپانی کہتے ہیں ہمارے اوپر ہے اور چاند معلق ہے آسمان میں جس رب نے آسمان کے چاند کا جلوہ ہر گھر کے آنگن میں دکھا دیا اس شان والے رب کے لیے کیا بغید ہے کہ آمنہ کے چاند کا جلوہ ہر مکان میں نظر آئے بلکہ لا مکان میں نظر آیا جیسا کیسرہ سے ثابت ہے اس ایک آیت طیبہ نے سات امور ثابت کیے نبی کا حاضر ہونا ناظر ہونا شاہد ہونا صاحب اختیار ہونا دکھ دو درد اور بلا کو ٹالنے والا دعفع البلا وز ہونا اور سارے عالمین کے لئے ان کا رحمت ہونا حق تو یہ ہے جمال یار کی رانائیاں بیانہ ہوئیں ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے اس رحمت والے آقا کو جس نے رب العالمین نے سارے عالمین کے لئے رحمت بنا کر حرمایا کہ کیا کیا برکات اور رحمتیں تم اس میں حاصل کر سکتے ہو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں شابان المعظم کے تعلق سے کچھ حرض کروں گا اور حسب معمول ہر سال کی طرح اس سال بھی شب برات کا جلسہ ہوگا آپ سب کو آنا ہے اور اپنے دوست احباد کو ساتھ لے کر آنا ہے یہ ایمان اور اعتقاد کی صلاح کا ایک خاص طریقہ باغتی رہ گیا ہے کہ علماء کی واض کی مجلس میں آؤ اور اپنے اعتقاد و عمل کی صلاح کر لو اللہ تعالی عزیز و جل ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر قائم و دائم